السلام علیکم دوستو آپ نے مختلف ویڈیوز میں بار بار ذکر سنا ہے جو سوشل میڈیا پر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور نیوز چینلز پر بھی فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارم فورٹی فائیو کیا ہوتے ہیں اور فارم فورٹی سیون کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ جو فارم فورٹی فائیو مجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کے پاس یہ ان کی مدد کریں گے جب یہ عدالت جائیں گے ان کو جتوانے میں ان کو اپنا حق لینے میں یہ فارم فورٹی فائیو کس طرح سے ان کینیڈیٹس کی مدد کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فارم فورٹی فائیو کیا ہوتا ہے جناب فارم فورٹی فائیو وہ پیپر ہوتا ہے جس پہ ہر پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لکھا ہوتا ہے مطلب جتنے کینیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ہر کینیڈیٹس نے کتنے کتنے ووڈ لیے ہیں یہ لکھا ہوتا ہے فارم فورٹی فائیو پہ فرض کریں ایک پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لیے ہیں پانئی سو ووٹ اور پی ٹی آئی نے لیے ہیں سات سو ووٹ تو یہ مسلم لیگ نون کے پانئی سو ووٹ اور پی ٹی آئی کے سات سو ووٹ یہ دونوں جو ووٹس ہیں نا یہ اسی فارم کے اوپر لکھے ہوں گے اور اگر جماعت اسلامی نے بھی اس پولنگ سے کچھ ووٹ لیے ہیں تو ان کے سامنے لکھے ہوں گے اسی طرح سے تحریکے لبیک نے اگر کچھ ووٹ لیے ہیں تو ان کے بھی ان کے کینیڈیٹس کا پہلے نام ہوگا پھر پارٹی کا نام ہوگا اور آگے ٹوٹل ووٹس لکھے ہوں گے تو یہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کا علیدہ علیدہ فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے یعنی کہ ہر پولنگ سٹیشن سے ایک فارم فورٹی فائیو جاری ہوتا ہے جو اس پرٹیکلر پولنگ سٹیشن کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس ایک پولنگ سٹیشن پہ سب سے زیادہ ووٹ کسے ملے اس سے تھوڑے کسے ملے اور ہر کینیڈیٹ کو کتنے کتنے ووٹ ملے پھر اگر فرض کریں کہ دو سو مطلب پولنگ سٹیشن ہیں ایک علکے میں تو دو سو فارم فورٹی فائیو جو ہے نا وہ ہوں گے مطلب اس علکے میں سے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہر پولنگ سٹیشن کا علیدہ فارم فورٹی فائیو ہوگا اس کے بعد اس فارم فورٹی فائیو پہ جناب جو پریز آئیڈنگ آفیسر ہے پریز آئیڈنگ آفیسر جو کہ پولنگ سٹیشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس کے انڈر ہوتا ہے سارا پولنگ سٹیشن اس کے سائن ہوں گے یعنی کہ وہ بقیدہ اپنے سائن کر کے دے گا کہ واقعی ہم نے ووٹوں کی گنتی کی ہے اور اتنے ووٹ نکلے ہیں ہر ایک کینیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہیں پھر ہر ایک جو کینیڈیٹ کا پولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے بھی سائن ہوں گے مثلا پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بھی سائن ہوں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پولنگ ایجنٹ کی بھی اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو یہ دو بڑی پولنگ ایجنٹ ہیں دونوں کے سائن ہوں گے پولنگ ایجنٹ کے مطلب کہ یہ ساری کہانی آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہوا کہ فارم فورٹی فائیو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ جو کینیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کا اور پریزائیڈنگ افیسر کا اتفاق ہوتا ہے جب تک اتفاق نہیں ہوتا یہ فارم فورٹی فائیو جاری نہیں کیا جاتا بقیادہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے ایک بار گنا جاتا ہے کوئی اگر کنفیویون ہو دوسری بار گنا جاتا ہے پھر اگر کوئی غلطی نظر آئے تیسری بار چوتھی بار بھی گنا جا سکتا ہے اور جب اچھی طرح گننے کے بعد یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کینیڈیٹ کو ہاں اتنے اتنے ووٹ ملے ہیں جب یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس کے بعد ہی یہ فارم فورٹی فائیو جو ہے یہ جاری کیا جاتا ہے تو یہ تو ہوگی فارم فورٹی فائیو کی کہانی اب فارم فورٹی سیون کیا ہوتا ہے ان سارے فارم فورٹی فائیو کو ملا کے جو ایک فارم یعنی کہ ایک ریزلٹ جو جاری کیا جاتا ہے نا آر او کی طرف سے ریٹرنگ آفیسر کی طرف سے اس کو کہتے ہیں فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون بسیکلی ریزلٹ ہوتا ہے یعنی کہ سرکاری نتیجے کا نام ہے فارم فورٹی سیون اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فارم فورٹی فائیو کے نتیجے ہی جا کے فارم فورٹی سیون بناتے ہیں کیسے یہ ایسے ہی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو اگر دس مطلب سوال دیئے گئے ہیں اگزام میں تو آپ نے اس میں سے کتنے کتنے نمبر لیئے ہیں ساروں کی اینڈ پر کانٹنگ کر کے پتا چلے گا کہ آپ کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں مثلا مثال کے طور پر ایک میتھمیٹکس کا پیپر ہے تو دس سوال ہیں آپ نے نو سوالوں کے جواب بلکل ٹھیک دیئے ہیں اور ایک سوال آپ کا غلط ہو گیا تو میتھ میں پورے پورے نمبر آتے ہیں تو آپ کے نوے نمبر بنتے ہیں کیونکہ نو سوالوں کے آپ نے اگر بلکل ٹھیک جواب دیئے ہیں تو نوے نمبر آپ کو مل گئے ایک سوال اگر آپ کا مکمل غلط ہو گیا ہے تو مطلب یہ سو نمبر کیسے کاؤنٹ ہوئے یہ سو نمبر ٹوٹل کیسے ہوئے دس جو آپ کے سوال تھے ان کے الگ الگ نمبروں کو ایڈ اپ کر دیا گیا تو یہ آپ کے نمبر بن گیا ہے ویسے ہی فارم فورٹی سیون ہے اب اس پہ اتنی ڈیٹیل میں میں کیوں گیا ہوں میں اس لیے گیا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو پہ اور ریزلٹ ہو اور فارم فورٹی سیون پہ اور ریزلٹ ہو کیونکہ فارم فورٹی سیون تو کوئی نئی چیز نہیں ہے نا یہ تو اگر دو سو پولنگ سٹیشن ہے تو دو سو جو ان کے فارم فورٹی فائیو ہیں ان ساروں کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کیس میں ان کے دو سو فارم فورٹی فائیو کے سارے جو مطلب پولنگ کے ہیں ان کو ایڈ کر کے جو نمبر بنے گا وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل ووٹ بن جائیں گے کینی ڈیٹ کے جو اس نے ایک الکے میں لیا ہے اسی طرح مسلم نون کے اگر آپ نے دیکھنے ہے کہ فارم فورٹی سیون پہ کتنے ووٹ ہیں تو اسی دو سو الکے کے جتنے جتنے لیا ہے ساروں کو جمع کر دیں گے تو پورے الکے کا رزلٹ بن جائے گا تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے کینی ڈیٹ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اگر ہم اسلامباد کی بات کریں تو شویب شہین فارم فورٹی فائیو لے کے بیٹھے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہ کہتے ہیں میں جی چکا ہوں علی بخاری فارم فورٹی فائیو لے کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میں جی چکا ہوں تو اب یہ مدد اس طرح سے کریں گے فارم فورٹی فائیو کہ اگر یہ رزلٹ چیلنج ہو گیا کوٹس میں اور کوٹس پہ اگرچہ بہت کم امید ہے ہمیں کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا اور ایک انتہائی زیادتی کی گئی تھی کوٹس کی طرف سے اگر اس طرح کی زیادتی نہ ہوئی تو یہ بہت سارے الکوں کے جو رزلٹس ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے وہ اس طرح سے تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ کوٹ پوچھے گی نا ریٹرنگ آفیسر سے کہ آپ کے پریزائیڈنگ آفیسر کے سائن ہے اس فارم فورٹی فائیو پہ تو اگر یہ فارم فورٹی فائیو ٹھیک نہیں ہے تو پریزائیڈنگ آفیسر نے بھائی کیوں سائن کیے ہیں اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ نے نتیجہ ان فارم فورٹی فائیو سے مختلف کیسے دے دیا ہے مطلب جو فائیو نتیجہ ہے کیونکہ فارم فورٹی سیون میں کوئی نئی چیز تو ہوتی نہیں ہے وہی ہوتا ہے نا جو سارے پولنگ سٹیشنز میں ہوتا ہے ان ساروں کو جمع کرنا ہوتا ہے تو جمع کر کے ایک اور نتیجہ کیسے نکل گیا تو اس طرح سے اگر یہ عدالت میں جاتا ہے اور اگر عدالتیں پاکستان کی تھوڑی سی بھی فیرنیس دکھاتی ہیں تو پی ٹی آئی کو بہت سارے ہلکے واپس مل جائیں گے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہ یہ بھی آر گیا یہ بھی آر گیا یہ بھی آر گیا اور خاص کر جیسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی کہ سبائی اسمبلی میں جو جھرلو پھیرا گیا ہے تو سبائی اسمبلی میں یہ جو مسلم لگ نون کی اکثریت ہے یہ بڑی آسانی سے ختم ہو جائے گی اگر فارم فورٹی فائیو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے عدالتوں میں جا کے اگر سٹی نہیں دے دیے جاتے کیونکہ یہ بہت زیادتی ہوگی اگر جیتے ہوئے کینیڈیٹس کو سٹے دے دیے جائیں گے اور چھے چھے میں نے سال سال لٹکا دیا جائے گا تو اس کے بعد تو پھر ویسے معاملات تھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری بات ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی اور کیسے فارم فورٹی فائیو پی ٹی آئی کی کینیڈیٹس کی مدد کر سکتے ہیں